اسلام علیکم گائز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشحال ہوں گے جی تو صبح کا آغاز تھا اور نارملی جو تھا نا وہ اسی طرح سے ہوتا ہے میں صبح صبح جو ہے وہ تھوڑی سی واک کرتی ہوں ساتھ میں کیٹو کو ہم لوگوں نے کھول دینا ہوتا ہے تاکہ یہ بھی تھوڑا سا نا اپنا انجوائیمنٹ کر لے کیونکہ یہ بھی رات سے جو ہے وہ ایک ہی کمرے میں بند ہوتا ہے تو ابھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور یہ جو ہے نا اس کو بہت گندی عادت ہے یہ نا ہمیں پیچھے سے فالو کرتا ہے اور پھر ٹانگ کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور پھر اسی طرح سے جو ہے نا واک کے بعد مجھے آگے اپنا بیڈ سیٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے جو تھوڑا بہت روٹین کا کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے آج ویدر کافی اچھا لگ رہا تھا اچھا ادھر آس پاس نا کافی ہمارے ریلیٹیوز ہی ہیں مطلب میرے سسرال میں جو ہے نا ان کے ریلیٹیوز ہیں کافی زیادہ تو ایک بہت زیادہ بینفٹ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا یا وہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں یا آپ ان کی طرف چلے جاتے ہیں نا تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک اور میرا جو ٹائم سپینڈ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تو آج جو ہے وہ مطلب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا اپنی طرف تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی تیاری کر لیتے ہیں اچھا جو میں ڈیلی ویلوگ بناتی ہوں یا ویلوگ میں کچھ شیئر کرتی ہوں یا پھر کوئی ٹپس یا ٹوکس وغیرہ شیئر کر دیتی ہوں تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ایزی لیا کریں کیونکہ میں آپ کو فورس نہیں کرتی میں اپنی روٹین آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میری جو روٹین ہوتی ہے مجھے کیا کیا کرنا ہوتا ہے ویکلی ڈیلی منتلی تو وہ میں اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں آپ اس کو ایزی لیا کریں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ نہ سکتے ہیں اگر نہیں لگے تو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی آپ کو فورس نہیں کر رہی میں کہ آپ بھی ایسے ہی کریں کہ جیسا میں کرتی ہوں اچھا یہاں پہ جو تھا نا وہ میں اپنی جوالری نکال رہی تھی اپنے وائٹ ڈریس کے ساتھ تو یہ چیز میں نے کہا چلیں سب کچھ وائٹ وائٹ ہی کر لیتی ہوں میچنگ میں یہاں پہ یہ میری واج تھی جو میرا سپرنٹ لے کر آئے تھے میں نے کہا اس کے ساتھ یہ کر لیتی ہوں اور بالیوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ساتھ میں کیونکہ مجھے بالیاں ویئر کرنا بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں جولری میں مجھے کچھ اور اچھا لگے نہ لگے ایک نیکلس اور ایک جو ہے نا وہ بالیاں یا پھر ٹاپس ہو جائیں یا بالی ہو جائیں مجھے بہت پسند ہے تو یہاں پہ میں وہ اس کی تیاری کر رہی تھی تاکہ بندہ جب جاتا ہے نا شادی کے بعد کہیں پہ بھی جاتا ہے تو پھر اچھے اچھے لگ کانا چاہیے نا تھوڑا سا آپ تیار شہر ہو کر جائیں یہ نہیں کہ اگلا بندہ کے جیس کو تو سنس ہی نہیں ہے ڈریسنگ کی سنس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے سب کو ہونی چاہیے اور لڑکیوں میں جو ہے نا یہ ایک quality ہوتی ہے اس کی جو ڈریسنگ سنس ہوتی ہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں آپ پہلے جو ہے نا فرسٹ جو آپ کی کسی کو بھی look ہوتی ہے فرسٹ appearance ہوتی ہے نا آپ کی وہ آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے آپ کو سب سے پہلے آپ کی ڈریسنگ سے جج کیا جاتا ہے آپ کے shoes سے اور اس کے بعد جو ہے نا باقی چیزیں دیکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز تو نورملی جو ہے نا ہر لڑکی میں اس کی سنس ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ہو گی بھی اور بس ایسا ہی ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا وہ میں جا رہی تھی چھت پر اور ہمیشہ کی طرح چھت کا ایک چکر ہوتا ہے اور چھت پہ weather جو تھا نا وہ awesome تھا تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا weather enjoy کرتے ہیں اور ساتھ میں کیٹو کو بھی میں لے آئی تھی اوپری نا تو یہاں پہ جو ہے نا بس پتہ کیا ہوتا ہے جب آپ آپ اکیلے ہوتے ہیں نا اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے husband جو ہیں وہ یا پھر out of country out of city ہوتے ہیں اور اکیلے رہنا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو کام روٹین کے کام کے ساتھ ساتھ نہ کہیں نہ کہیں بلکل آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ mood کو اچھا رکھنے کے لئے کچھ نہ کچھ ایسی activities کرنی پڑتی ہیں آپ کو اور آج weather چیک کریں کتنا کلاوڈی اور کتنا مزے کا weather ہو رہا ہے خیر نا یہاں پہ میں decide کر رہی تھی تھوڑی دیر کے لئے بیٹھتے ہیں میں اور رابیہ اور یہ جو چھوچھوٹے clips ہوتے ہیں نا یہ ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ کافی دیر بیٹھتے ہیں آپ کو صرف دکھانے کے لئے یہ ہم تھوڑی سے clips بنا لیتے ہیں اچھا یہاں پہ نا اس time پہ پہ ہم لوگوں نے decide گیا تھا اب نیچے چلتے ہیں بٹکیٹو جو ہے وہ بالکل ہاتھ نہیں آرہا تھا چھت پر ہم لے تو آتے ہیں لیکن یہ پھر جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ over ہو جاتا ہے پکڑا ہی نہیں جاتا اب آپ دیکھے گا یہ کس طرح سے ڈرامے کر رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے چھپ گیا ہویا ہے اسی والا جو ہمارا ہے نا اس کے پیچھے چھپ گیا ہویا ہے اور ابھی میں جب اس کو پکڑوں گے تو یہ بھاگ جائے گا تو یہ اس طرح کرتا ہے جب بھی لے کر آتے ہیں بہت مشکل سے پھر ہم اس کو نیچے لے کر جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا بڑی مشکل سے میں نے اس کو پیار سے علاقے میں بول رہی تھی اس کو پیار سے بلا رہی تھی اور پھر میں نے اس کو بہت ہی پیار سے بٹھا کر پکڑا ہے اب جو ہے نا اس کا اوپر آنا بلکل میں نے بند کر دینا ہے کیونکہ یہ بلکل پھر جو ہے نا بہت زیادہ تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ میری ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو جو ہے نا وہ شوٹلی بریف کر جاتی ہوں کہ میں اپنا شاور لینے سے پہلے جو میں ویک میں دو بار یوز کرتی ہوں اپنے ہیئر کے لیے اور بہت ہی بیسٹ ہے یہ بھی میری امی کا ہی ہے بتایا ہوا ٹوٹکا اور اس سے جو ہے نا میجک مجھے ریزلٹ ملا ہے اب میں یہاں پہ آئی تھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے ریلیٹیوز کی طرف ہی ہے یہ ہمارے گھر کے سامنے تو یہاں پہ نا ایلو ویرا لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں کتنی پیاری سبزیاں لگتی ہیں نا تو میں یہاں سے ایلو ویرا چاہیے تھی اس دن میں پودینہ توڑنے آئی تھی یہاں سے نا تو ابھی میں نے کہا یہاں سے ایلو ویرا لے کر جاتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اپنے ہیئر پہ کونسا ماسک لگاتی ہوں جس سے جو ہے وہ میرے ہیئر فال گرنا ختم ہوئے ہیں نیو بیبی ہیئرز نکلتے ہیں اس سے اور یقین کریں یہ آپ ایک دفعہ یوز کر کے دیکھیں یہ بہت ہی اچھا ہے اچھا سپیشلی وہ لوگ جن کا ہیئر فال ایکسٹریم ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو ان کا اس جو ہے نا وہ آئل جو آئل کے اندر یہ میں مکس کروں گی اس کے لگانے سے ویک میں آپ دو بار لگا سکتے ہیں آپ نے شاور لینے سے پہلے اس کو یوز کرنا ہے آپ کے بال گرنے والا جو مسئلہ ہے نا وہ تو ہنڈر پرسن گرنٹی کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور ایلو ویرا کو کبھی بھی آپ اپنے بالوں میں اپلائے نہیں کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور جو دوسری ایک ریڈی میڈ ایلو ویرا ہوتی ہے اس کا بھی اتنا ریزلٹ نہیں ہوتا جتنا اس اورگینک ایلو ویرا کا ہوتا ہے جو ہے نا وہ موجود منرل ویٹامینز آپ کی سکل کو نریش کرتے ہیں اور ہیئر گروتھ کو جو ہے نا وہ دبل ٹرپل جو ہے نا وہ آپ کی ہئر گروتھ ہوتی ہے اور میں تو یوز کرتی ہوں اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس کو استعمال کرنے کا بیس طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ اس کو نا آئل یا کسی دوسری جو ہے نا وہ آئل وغیرہ کے ساتھ مکس کر کے اس کو استعمال کریں جیسے کہ میں ابھی اس کو آنین کے ساتھ اور میرے پاس یہ اس ٹائم پڑا ہوا تھا آئل جو میں یوز کرتی ہوں سرسو کا آئل جو ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ہی میں اس کا ایک مکسچر بنا کر اس کو اپنی سکیلپ پہ لگاتی ہوں اور شاور سے میں آدھا گھنٹہ پہلے لگا لیتی ہوں اگر زیادہ میپس ٹائم ہو تو چالیس منٹ تک بھی میں اس کو اپنے بالوں میں رہنے ہی دیتی ہوں اس کو جو ہے نا آپ نے آئل کے اندر مکس کرنا ہے اور ساتھ میں جو ہے آپ نے اس کے اندر اس کا آپ نے جو ہے نا وہ پلپ نکالنا ہے اور آنین اس میں ڈالنا ہے آنین کا بھی آپ کو پتہ ہے ہیئر کے لیے کتنا بیسٹ ہے یہ تو سب کو ہی پتا ہے آنین کے کتنے کتنے بینیفٹس ہیں ہیئر کے لیے تو یہاں پہ میں اس کا جو ہے نا وہ پیل آف کروں گی اس کو ایلو ایرہ کو اور ساتھ میں اس کا جو وہ گدہ سا ہوتا ہے نا اس کو نکالوں گی اور ساتھ میں جو پیاز ہے نا پیاز کو کاٹ کر ان کو میں قدو کش کر دوں گی قدو کش کرنے کے بعد اس میں جو ہے نا وہ میں اس کا پانی نکال کر اس آئل کے اندر مکس کر دوں گی تو آپ نے یہ جو ہے نا یہ آپ نہانے سے آپ گھنٹا پہلے لگا لیں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ لیں یا آپ کو جتنا لگتا ہے چالیس منٹ کے لیے آپ لگ سکتے ہیں یہ تھی میری ہیئر کیر یہ یوز کر کے دیکھیں ویک میں دو دفعہ یوز کرتی ہوں اگر آپ کو یہ آئل اچھا لگا ہو تو آپ ضرور اس کو یوز کر کے دیکھیں کہ آپ کو ضرور اچھا انشاءاللہ اچھا ریزلٹ ملے گا اور مجھے لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بولے گا اپنا تھیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اچھے اچھے کامنٹس کیا کریں اللہ حافظ